پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکار ایم ٹی وی نے خاص ایکسکیوزیف باچیت کی بکاوم اور بی ٹیک کا ڈھاوا چلا رہے دونوں بھائیوں سے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ آج ہم آپ کو ایسے دو بھائیوں سے ملانے جا رہے ہیں جن کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ان کے مطابق نوکری نہیں ہے آپ کو بتا دیں گی گازیاباد کے اندرہ پورم میں ایم بی اے امرس سری نان والے کے نام سے پہچانے جانے والا ایک ڈھاوا سنچالت ہوا ہے جو کہ اس میں دو بھائیوں کی کہانی ہے جو کہ ایک ایم بی اے کر رہا ہے تو دوسرے نے بکاوم کر آگ نربھرتا سے ڈھاوا سنچالت کر اس کو چلا رہے ہیں آپ نے دھابے تو بہت دیکھے ہوں گے روڈ پر ہائیوے پر جب آپ کاری لے کر چلتے ہیں تو کوئی بیٹیک چای والا ہوتا ہے تو کوئی بیٹیک مہگی والا اس طرح سے کئی دھابے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی جگہ پر کلونیوں میں بھی دیکھے ہوں گے آپ کو ہم اس وقت ہم گازیاباد میں موجود ہیں گازیاباد کے اندرہ پورم میں ایک ایم بی اے امرس سری دھابے والے ہیں جو پچھلے چھے سات مہینے سے یہاں پر اپنا دھابا چلا رہے ہیں اور ہم ان سے باتشت کریں گے کس طرح سے ان کو یہ پرینہ ملی اور کیسے یہ دھابے کو سلچالیت کر رہے ہیں آپ پورا پرچے اور نام بجیے سر میرے نام نے تین چودری ہے اور میں ویشالی کازی میں رہتا ہوں اور ہم لوگوں نے سری میں میرے بھائی نے ملکے کام شرش کیا لگ بگ یہ آپ کو پرینہ کیسے ملی کیونکہ آپ نے اچھی اچھی دگری پرابت کری اور آپ کے باس ایم بے کی دگری ہے اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے یہ شٹارٹ اپ کیا کیا پہلے سے آپ یہ سب جانتے تھے کھانا بنانا اس طریقے کا سر دیکھے اس میں دو چیز ہیں ایک تو کھانا بنانے کی بات جہاں تک ہے اس میں برادر سچین چودری جائے ہیں اب چونکہ فوڈنگ میں کوکنگ میں اس کا سرو سے انٹرس رہا ہے کچھ میرا بھی انٹرس رہا ہے ہم دونوں نے دونوں نے یہ پلان کیا کہ آپ میٹرل بنانے میں ان سب پر آپ پوکس کرنا ہے باکری آگے پھر درلالس کو سیل کیسے کرنا ہے پلانیں کیسے کرنا ہے مینجگ کیسے کرنا ہے وہ چیز میں مینج کرنا ہے تو دونوں کا اس میں کووڈنیشن ہم لوگوں کا جاتا ہے تو ہم دونوں مل کر اس کو گرنا ہے اب چونکہ جہاں تک ایکسپینیس کی بات ہے تو میں اولی بے ہوں اپنے ایم بے ہوں اوٹرکی اس قامل کسی چیز کو کیسے پروموڈ کرنا ہے کیسے آگے اس کو بڑھانا ہے اگر آپ کو اچھی مل جاتی ہے اس سے اچھی job opportunity ملتی ہے تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ job کریں گے یا پھر دوبارہ سے یہ ہی اپنے ڈھابے سے گئے صدقی job opportunities ملتی ہے اس سے میں job opportunity ملتی ہے کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں کریں کہ آنگے میرے کو کیا ڈیسن لگا ہے تو اسی بات میں نے پلانکہ کہ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں کیونکہ اب سب سے بڑا مہین ریجن ہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلیٹی کی جہاں تک بات آتی ہے تو پرائیٹ سیکٹر کے اندر یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ کی job پلکل بھی کنفرم نہیں ہوتی مطلب کچھ بھی ریجن ہو سکتا ہے آپ دی کوئٹ کر سکتے ہیں آپ کمپنی میں آپ کو کنڈیشن کرید کر سکتے آپ کوئٹ کریں گے تو میں نے پھر یہی پلانکہ کہ آج اگر میں سیکرپائز کرتا ہوں کچھ آگے چیزیں پلان کرتا ہوں فردر میرے فیملی کے لیے ان کے لیے وہ آگے کہیں کہ آگے گروہت کا ایک ریجن میں نہیں ہوں اس لئے سرم لوگ ڈنگے چھی آپ کے پریوار میں کتنے لوگ ہیں اور بھائی کے پریوار میں کتنے لوگ ہیں میرے بھائی اس کی بھائی اس کے دو پچے ہیں تو جہاں تک پہ کوئی بھی embat سے کتنا ہے تو کوئی بھی آپ نیاں سٹارٹ اپ کرتے ہیں تو کہ Daar کےبرont ل Mondatوں نے کہ ہمیں sきた زیادر اپakov کی ہے فعもし یہ business کوئی بھی start ڈیزی نہیں ہو Rickshean آپ ایک دیکھو صالح باحش نہیں ہوتے تو کہیں کہ آپ کو یہ طرف homme نگان wish تو ڈا ہن وہ پہدی ہ iyی توяжہ کہ ہم ڈیا میںo기는 ہی ڈیا میںیں جو ہیں تو اس کا حس ایک ریلد کی要 کیا لگ ہیں دیکھیں ایک بھائی ایم بھائی ہے اور دوسرے بھائی ہے گریجویٹ ہے اب ان سے بھی بات کریں گے اکیر کس طرح سے انہوں نے پھرینڈا ان کو ملی اور کس طرح تھے دونوں بھائی یعنی دو بھائی کی جوڑی اس طرح تھے گازیاباد کی اندرپورم میں ایک دھاوات انچالیت کر رہے ہیں اور کس طرح کیا ایکسپیرنس رہا ہے اور کیا کچھ ان کو مل رہا ہے آنے والے سمیں میں بھی اور ابھی برتبان میں کس طرح کا پروفیڈ مل رہا وہ بھی جان دیتے ہیں سر اپنا نام اور خلچے دیتے ہیں میرا نام سچین چودری ہے میں وشالی کا جواس سے بلانگ کرتا ہوں اور ہمارا جو یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس کو ہم نے جولائی میں سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پروفیڈ بیس کے لئے سٹارٹ نہیں گیا تھا ہم نے صرف یہ مدد دیکھنا تھا اس کام میں کہ ہم اس کو آگے کہاں تک بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم آگے گروت پر دیان دیں گے تو پروفیڈ اپنا پانا سر ہو جائے تو وہی چیز ہے کہ ابھی دیرے دیرے چیزیں مطلب سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں ابھی چھے مہینے ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کام سے اور بھی لرلنگ دے رہے ہیں اس کام کو کیسے آگے مطلب گروت کرے جیسے کہ بھی آپ کے بڑے بھائی نے بتایا کہ جو اپورچنیٹی ہے وہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آگے بڑھے گے اور کس طریقے سے آگے ہم آگے اور بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی اگر جوپ کی کوئی آفر آتا ہے آپ اچھی اپورچنیٹی کے ساتھ اچھی سہلنی کے ساتھ تو کیا آپ جانا چاہیں گے یا اسی سٹارٹ اپ کو اور آگے بڑھیں گے سر دیکھئے جوپ کا ایکسپیرینس میں نے جسے مطلب آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تو جوپ کا ایکسپیرینس ایسا نہیں رہا کہ اس کو مطلب اپریشیٹ کیا جائے یا کانٹینیو کیا جائے اس سے بہتر ہے کہ سٹارٹ اپ آپ کا بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو تاکہ ہم اس کو آگے گروت کر کے بھائی مطلب اپنا بھی اس کو مطلب بڑھا سکیں تو وہی چیز ہے کہ جوپ کی طرف سے فیلال ایسا من نہیں ہے کہ ہمیں اگر اس سے اچھی اپورچنٹی بھی لے گی تو جانا ہے ہماری مین کنسن یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہی کام کو مطلب آگے گروت کرنی ہے دیکھئے لگاتا ہے پردھان منتری موڈی بھی لگاتا ہے لوگوں سے بات چیز کرتے ہیں اور انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ لوکل ٹو وکل اور خاص طور پر آت مر بھر والی جو بات کہی تھی کہ لوگ اب نوکری چھوڑ کر اپنے آپ میں اپنے آت مر بھر بن جائیں جانکہ اس کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پردھان منتری کے طرف سے بھی کچھ اپریریت ہو کے لوگ اس طرح کا تاریخ کر رہے ہیں سر بلکل ہم ان کی باتوں سے ملدہ پورا ملدہ سہمت ہے اور وہ اس یہ جو ان کا کام ملدہ ورڈس ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ لوگ اگر جوب میں اگر سکسکس نہیں ہو رہے ہیں یا ان کو گروت نہیں مل پا رہی ہے تو وہ بھلے چھوٹے سے سٹارٹ کریں لیکن اپنا کریں تاکہ وہ اپنے اس میں مطلب آگے بھی لے جا سکیں اور اس چیز کو مطلب گروت کریں تو دیکھیں انہوں نے جو اپنی باتیں کہیں ہیں کہ کس طرح سے پردھان منتری سے بھی پریریت ہوئے ہیں خاص طور پر اور لگاتار جو یہ شاٹ اپ انہوں نے کیا ہے اس کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر دیکھیں کھانا کھانے کے لیے ہیں کس طرح کا سوات ملتا ہے یہاں پر اور کب سے یہاں پر آ رہے ہیں تو دیکھیں انہوں نے جو اپنی باتیں کہیں ہیں کہ کس طرح سے پردھان منتری سے بھی پریریت ہوئے ہیں خاص طور پر اور لگاتار جو یہ شاٹ اپ انہوں نے کیا ہے اس کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر دیکھیں کھانا کھانے کے لیے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کیس طرح کا ایکسپرینس ہے کھانے میں کس طرح کا سواد ملتا ہے یہاں پر اور کب سے یہاں پر آ رہے ہیں سر نام اور تک سے کھانے میرا نام دینے سنگھ ہے میں اندرہ پرونکہ ہی نیواز ہی ہوں کھانا کس طرح کا آپ کو یہاں پر لگتا ہے کیا ہے بڑھیا کھانا ہے یہاں پر اور کب سے کھانے ہوئے میں کاریو ایک اکتے سے بھی جادہ ہوگا ہے کھانا بہت بڑھیاں اور سب گھر کا جیسے کھانا ہوتا ویسے ہی ہے جیسے کہ نوراترے بھی چل رہے ہیں تو بھیر تھوڑی کم دیکھنے کو ملے کچھ لوگ پیاج لسن نہیں کھاتے اس کے وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے لیکن ان کے ہاں بھی یہ بیوستہ ہے کہ پیاج لسن نہ کھانے والے دال اور روٹی بلکہ صدی طریقے سے اپنے جیسے گھروں میں ملتا ہے ویسے ہی بنا کے دیتے ہیں اور آرام سے ہم کھا سکتے ہیں دیکھیں سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور ڈگری ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو آپ اس طرح کا شٹارٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی فیملی اور اپنے پریوار کو پالنے کے لیے جس طرح سے لوگ محنت کرتے ہیں ہالانکہ دونوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ جب وہ نوکری کر رہے تھے تو کئی نہ کئی ان کے اوپر کئی طرح کے دباو اور پریشر بوس کی طرف سے دیئے گئے لیکن اپنی مہنت اور امانداری سے ڈٹ کر سنگھش کرتے رہے پیڑاں سروپ انہیں آگے بڑھنے میں کوئی مدد نہ مل سکی پھر کیا دونوں بھائیوں نے نوکری چھوڑ اپنا کام کرنے کی اٹھان لی اگر بیٹے کر چائے بیچی جا سکتی ہے تو کیا ایم بی اے اور بی کام کر کے کیوں نہ کوئی ایسا ڈھابا کھولا جائے جس سے کہ لوگوں کو شدھ کھانے کے ساتھ ساتھ اچھت داموں پر خانہ کھلایا جائے دونوں بھائیوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ پردھان منتری نرد موڈی کی باتوں سے بھی بہت پریریت ہوئے جہاں دیش کی پردھان منتری نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نربھر بن کر بھارت کی نیو کو مجبوط کیا جائے جو کہ یہ دونوں بھائی بہ خوبی نبھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں جب ان دونوں بھائیوں نے ڈھابے جیسے کونسپ شروع کیا تو کچھ لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کا منوبل گرانے کی بھی کوشش کی کہا کہ بی کاؤں اور بی ٹیک کرنے کے بعد کیا ڈھابہ کھول کر بیٹ گئے لیکن تطپرتہ سے ڈٹ کر کام کر رہے ایم بی اے اور بی کاؤں کے بعد بھی آج بھی نفع نقصان کو کمپیوٹر پر نوٹ کرتے ہیں کہ کس مہینے کتنا فائدہ ہوا وہیں نتین چودری کا کہنا ہے کہ فیلحال میں بچت نہیں ہو رہی ہے لیکن آنے والے سمیں میں اچھا پروفٹ ملنے کی امید بھی جتا رہے ہیں